بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے نظم الزبد کے بارے نظم الزبد کیا ہے یا اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے یہ ہم سارا اس میں پڑھیں گے ٹھیک ہے جی نظم الزبد کیا ہوتا ہے ایک سلسلے سے ایک ترتیب سے کسی نظام کو چلانا کسی کام کا کرنا کیا کلاتا ہے نظم الزبد کلاتا ہے ٹھیک ہے نظام ہمیں سب سے بڑی مثال ہمارے پاس یہ کائنات ہے کائنات کا اگر ہم دیکھتے ہیں نظام تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ کائنات کا نظام جو ہے ایک نظم الزبد کے ساتھ چلا آ رہا ہے اور چلا چلتا ہی جا رہا ہے یعنی اس میں کوئی سیکنڈ کا فرق بھی نہیں آتا ہے سورج کو دیکھ کے چاند کو ستاروں کو اور باقی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں نظم الزبد کی مثال ملتی ہے کہ نظم الزبد کیا ہے انسانوں میں تو یہ اتنا زیادہ نہیں ہم کر سکتے کیونکہ انسان بہت بیچائے بہت بیچائے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہوئی جاتی ہے لیکن قدرت کے نظام میں ایسا نہیں ہے قدرت کا نظام اونچ نیچ کے بغیر یعنی اس میں سیکنڈ کا پل کبھی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس کیا ہے نظام شمسی ہے نظام شمسی کیا ہے یہ سیارے ہیں جو سروج کی یعنی ستاروں کے گرد گردش کرتے ہیں اور پھر اس طرح موسموں کا بدلنا بارش وغیرہ کا ہونا یہ سارا جو ہے اور کیا ہے قدرتی جو چشمیں ہیں یعنی انالیں ہیں دریاں ہیں ان کا بینا یعنی ایک تسلسل جو ہے ان میں تو یہ سب نظم الزبد کی بہترین مثالیں ہیں اب اس میں جو ہے تو پیغمبر جو تھے وہ ان میں نظم الزبد ان کی زندگی میں تھا ان کا طریقہ کار یعنی بہت اچھا تھا نظم الزبد کے ساتھ وہ چلتے تھے پھر ہے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے تو وہ بہترین نظم الزبد کی مثال ہے ٹھیک ہے نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے تو کیا ہے اس کی ادائیگی ہے بہت بڑی ایک مثال ہے نظم الزبد کی کیونکہ نماز کو ہم پڑھتے تو ہیں ایک اگر قضاء ہو جائے تو اس کو دوسرے ٹائم پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ نماز جو وقت اس کا ہوتا ہے جو جس طرح ہم اس کو ادا کرتے ہیں یعنی بقاعدہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں پھر امام کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے امام رکوس جود سجدہ وغیرہ کرتا ہے تو اسی طرح سب جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے ہیں تو یہ سارا کیا ہے نظم الزبد ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح حج کے جو مناسقیں جو حج کے ارکان ادا کرتے ہیں تو وہ جو ہیں تو وہ بھی ایک نظم الزبد کی مثال ہے یعنی تواف کرنا اس کے یعنی ایک آپ اس کا بھی جو رکن چھوڑ دیتے ہیں حج کا تو آپ کا حج جو ہے تو پورا نہیں ہوتا یعنی ہارا آدمی اپنے تواف کرنا ہے صحیح کرنی ہے رمی کرنی ہے قربانی دینی ہے اور یہ سارے کیا ہیں یہ سارے حج کے ارکانیں جن پہ آپ نے عمل کر کے اسلام کرو کن حج جو ہے تو وہ ادا آپ کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں نظم الزبد میں آپ نے اسی طرح اب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام میں یہ پسند کرتا ہے کہ تم اسے اچھی طرح اندگی سے اور سلیکے سے کیا جائے اس کو یعنی اچھی طرح اس کو ادا کیا جائے اور ایک ترتیب سے ایک سلیکے سے یہ نہ ہو کہ آپ کام تو کر لیں لیکن وہ افرہ تفریح میں کریں ٹھیک ہے نماز تو آپ پڑھنے لیکن بھاگ دوڑ کے مسجد میں جائیں بھی تو امام کے پیچھے نہ کھڑے ہو اپنی سے پڑھنے تو یہ ایک طریقہ کار نہیں ہے ٹھیک ہے تو آگے سارا اسی کے بارے میں ہی ہے نظم و ضبط کے بارے میں اب اسلام امن پسند مذہب ہے تو اس میں جنگ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جنگ میں اگر آپ آپ کا جو سپہ سلار ہوتا ہے یعنی جنگ میں جو لوگ سپائی ہوتے ہیں ان کا جو سپہ سلار جو کمانڈر جو بھی ہوتا ہے تو وہ اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ جنگ کبھی بھی جیت نہیں پائیں گے یا اس میں ان کو فتح نہیں ہوگی اور وہ لڑ نہیں پائیں گے بڑکہ ہر آدمی ہر بندہ جو ہے تو اپنی اپنے طور پر لڑے گا اور اس طرح ان کو وہ جل نکامی کی جو ہے تو نکامی کا موں دیکھنا پڑے گا یا نکامی ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر اس میں ایک مثال ہے چمٹیوں کی ہے چمٹیوں کی مثال دی گئی ہے کہ چمٹیوں کو اگر دیکھا جائے آپ دیکھیں تو چمٹیوں جب کسی چیز کے پیچھے جاتی ہیں تو وہ ایک اقتار میں چل رہی ہوتی ہیں اگر ایک وہ چیز لے کے مڑتی ہیں تو وہ دوسروں کے دوسروں کے راستے سے ہڑ جاتی ہے جب جہاں سے دوسری آ رہی ہوتی ہیں وہ ادھر ادھروں کے ان کو راستہ دیتی ہے یہ نہیں کہ ان کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی مسئلہ اور اپنے نیے بھی مسئلہ بند جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا پھر اسی طرح شید کی مکھیوں کے مثال بھی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ایک ان کی وہ بڑی مکھی ہوتی ہیں تو وہ ساری کی ساری اس کی بات مانتی ہیں جیسے جیسے وہ کہتی ہے ویسے ہی وہ کرتی ہیں تو وہ ایک ترتیب سے ساری لگی رہتی ہیں تو وہ شید پر آخر کار بنا لیتی ہیں تو یہ سارا کیا ہے نظام ہے نظم و ضبط کی ساری مثالیں ہیں کہ اگر آپ اس طرح کام کریں گے نہیں تو آپ کی زندگی میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی نہ آپ کی زندگی کامیاب ہوگی بلکہ آپ کی زندگی میں پریشانیہ ہی پریشانیہ ہوں گی اور افراد افریقہ عالم ہوگا اور نہ ہی آپ کام کر پائیں گے اسی طرح کھیل کا جو میدان ہے یا کھیل جو بھی کھیل آپ کھیلتے ہیں تو وہ نظم و ضبط کی بہترین مثال ہوتی ہے کیونکہ کھیل میں کیا ہوتا ہے کوئی ایک بڑا جو کپتان بن جاتا ہے پھر اس کے جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے مطاعت آ جاتے ہیں وہ سارے اس کی بات مانتے ہیں اور اس کے انڈر کھیلتے ہیں تو تب جا کے ان کو فتح حاصل ہوتی ہے کرکٹ میں دیکھ لیں کرکٹ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں جب جو کھلاڑی کپتان کی بات نہیں مانتے تو وہ ان کا محج جو ہوتا ہے تو وہ افرت افری کے عالم میں ہو جاتا ہے اور وہ ہار جاتے ہیں اس طرح کپتان کی بات نہ ماننے پر ہر ایک اپنی رائے دے تو اس طرح مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح حکومتی پالیسیاں جو ہیں اگر اس میں وزیر آزم یا صدر صدر کی تو یہاں پاکستان میں اتنی نہیں ہوتی بات چلتی لیکن وزیر آزم جو ہوتا ہے زیادہ اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں تو اگر اس کے نیچے جو وزراء قومی سمبلی کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ اس کی بات نہ مانیں تو وہ پھر نظام جو ہوتا ہے وہ ملک کا نظام جو ہوتا ہے وہ افرت افریقے عالم میں ہو جاتا ہے اور اس میں ایک یعنی وہ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں انجام پاتا بلکہ اس میں ایک انگامہ ہی رہتا ہے اور وہ ملک جو ہوتا ہے وہ کبھی ترقی بھی نہیں کر پاتا اور وہاں کی عوام بھی کبھی خوش نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ساری کیا تھی نظم الزب کی مسالیں ہیں آگے ہم اس کی ایک ترسائید بھی دیکھیں گے ریڈنگ میں نے ساری اس لیے نہیں کی کہ اس میں اتنا مشکل نہیں ہے آسان الفاظیں اور بار بار وہی رپیڈ کیے گئے اور سمجھانے کی بات تھی تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا آگے ہم اس کی مشک یا ایکسرسائید کرتے ہیں سب سے پہلے مارے پاس پہلا سوال ہے نظم الزب سے کیا مراد ہے نظم الزب سے مراد یعنی کسی کام کو ترتیب سے اس لیکے سے کرنا نظم الزب کلاتا ہے یہ جو شروع میں ہم نے پڑھا ہے یہاں سے اس کا جواب ہے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک پوشیدہ نظر آتا ہے یہاں تک ٹھیک ہے یہ پہلے کہو گیا پھر دوسرا سوال ہم دیکھتے ہیں دوسرا ہے ہمارے پاس اس سبق میں جو آیت کریمہ بیان کی گئی ہے اس کا مفہوم بیان کریں یعنی اس کا مطلب لکھیں ٹھیک ہے آیت کریمہ یعنی اس کو یہاں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہے پیج نمبر آپ کا جی ہے 59 اور پیراگراف سیکنڈ یعنی پہلا ہی پہلے اس سبق کا اور اس کی سیکنڈ نانجیان سے آئے گیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یعنی نظم الزبد کے بارے میں اس کی جگہ آپ کیا لکھیں گے نظم الزبد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا پھر آگے آپ نے یہ ترجمہ لکھنا ہے بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے یہ سارا آپ نے یہاں تک لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہیں یہ بھی ہو گیا چاہیے یہاں سے ایک ترتیب آ جاتی ہے یہاں تک ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا تیسرا سوال اس کا جواب پھرے سوال نمبر چار سلیقہ مندی کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کریں تو یہ آپ کا جو اس سبق کا پیئی نمبر سکسٹی ہے اور دوسرا پیئی سبق کا ہے تو یہ شروع سے ٹھیک ہے پہلا ہی پیرا گراف ہے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے ان اللہ تہالا یخبو اذا عمل املا حدکم عملا ایت ایت کننہو تو یہ جو ہے تو اس کا یہاں تک آپ نے ترجمہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اس کا جواب ہو جائے گا پھر ہیں پانچوہ ہیں ہم چونٹی اور شید کی مکھیوں سے نظم مضبط کا سبق کس طرح سیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا پیئی نمبر سکسٹی ہے اور پیرا گراف آپ کا ایک دو تین چوتھا ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا جواب ہے ٹھیک ہو گیا کیونٹیاں اکتار میں جار رہی ہوتی ہیں اور یہ سارا پھر آپ کھا جائے گا یہاں تک سوال نمبر سکس ہے اختلاف رائے کے ادار کے لیے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے یعنی کسی کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے تو اپنی رائے کا ادار کیسے کر سکتے ہیں اس میں آپ کا رویہ آپ کس طرح بات کر سکتے ہیں تو یہ اس کا جواب آتا ہے اختلاف رائے کے ادار کے لیے قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے ٹھیک ہے یہ اس کا جواب ہے یعنی آپ ایک قانون کے اندر رہ کے کوئی بات آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بس کوششن آپ کے ختم ہو جاتے ہیں یہاں پہ اور آگے ہیں ہمارے پاس خالی جگہ پور کریں اس میں پہلے میں آئے گا نظام دوسرے میں آئے گا تحق تیسرے میں آئے گا جب امام رکوع میں جائے تو ہم بھی رکوع میں جاتے ہیں پھر اسلام ایک من پسان مذہب ہے اچھا خیل پیش کرنے پر کھلاری کی اصلا افضائی کیجئے پھر آگے یہاں آپ نے پیراگراف کو پڑھنا ہے اور جو بھی سوال اگر پوچھے گئے ہیں تو ان کے جواب دیں لیکن یہاں سوال نہیں ہے نظم ضبط کے والے سے مزید مثالیں دیں اچھا وہ آپ کی بک میں بہت زیادہ ہیں اس کی مثالیں آپ دے سکتے پھر یہاں آپ نے معاورات کے معنی لکھنے یعنی یہ معاورے ہیں اور ان کو جملوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے یہ اگر آپ دیکھیں غور سے تو ان سب کے اوپر لکھے ہوئے باغ باغ ہونا خوش ہونا حرف آنا یعنی بیزتی ہونا یا بدنام ہونا بیزت ہو جانا یا بدنام ہونا پھر خاک میں ملانے کا مطلب ہے بلکل کسی چیز کو تباہ برباد کر دینا ختم کر دینا بھاگ جانا نہیں رفو چکر ہونا بھاگ جانا سہری میں نے پہلے اس کا معنی بتا دیا رفو چکر ہونا بھاگ جانا ٹھیک ہے گائب ہو پھر آپ نے ان سب کو جمل میں جمل ان کے بنانے ہیں ٹھیک ہے جمل میں استعمال کرنا ہے نظم عذاب کی کیا حیمیت ہے پہل اگر آپ کی شکر میں نکھیں ایک طالب علم کیسے نظم عذاب رکھ سکتا ہے یہ پھر آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ سکول میں جاتے ہیں پھر کلاس میں آپ کس طرح دوسری سٹوڈنٹ کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے رہیں اور اگر کلاس میں جاتے ہیں تو اس حملی کے بعد ایک لائن میں جائیں اور ٹیچر کی بات سنیں تو یہ ساری نظم عذاب کی باتیں آ جاتی ہیں پھر آگے ہیں عراب لگا کے اپنے پیش ہے عدیف کے اوپر نہیں عدیف کے اوپر زبر آئے گی اور سواد کے اوپر پیش واو کے اوپر جزم لام کے اوپر جزم پھر سلیکہ ہے سین کے اوپر زبر ہے لام کے نیچے زیر ہے اور آگے کاف کاف کے یہ کاف کے اوپر جزم ہے اور یہ کے نہیں یہ کے اوپر جزم ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے اور ہے کے اوپر جزم ہے یہ میں آپ کو کلوز کر دکھاتی ہوں احتحاد تواف یقین یہ سارے آپ کے عراب ہیں عراب لگا کے اپنے ان کے جملے بنانے ٹھیک ہوگیا جی آگے پھر ہے کوئی آپ کے لئے اتنا خاص نہیں یہاں تک آپ کا پورا چپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ